موسیقی ہمارے ملک میں کیا وزیراعظم اسی طرح ہونا چاہیے کہ وزیراعظم بننے کے بعد ٹریننگ لے نہیں وزیراعظم وہ بنے جو سمیدار ہو یہ اس طرح تجربہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ وزیراعظم بننے کے بعد ٹریننگ لے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں مچورٹی ہے ٹریننگ لے یا سبر کرے ہماری جوانی میں سبر نہیں ہوتا یہ جلد بازی زیادہ ہوتی ہے اچھا یہ بتائیے کہ جو پاکستان کی سیاست اس وقت چل رہی ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں پبلک جس طرح آپ نے کہا کہ پبلک کو دو تین چیزیں چاہیے وہ نہیں مل رہی اور اس کے ساتھ ہی ایک آواز بلند ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایک انقلاب آنا چاہیے یا آئے گا آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں نا انقلاب کوئی لیڈرشپ لات سکتی ہے ان کے پاس ریزن تو ہے انقلاب کا دیکھیں نا جیسے میں نے پہلے ہی گزارش کی کھانے کی چیزیں مل رہی ہیں یہاں ہمارے پاس دو کلاسز ہیں ایک ایسا کلاس ہے کہ دن ہر روز نہیں گاڑی خرید کر سکتا ہے دوسرا کلاس ایسا ہے اگر صبح کے کھانا کھائے گا اس کو پتہ نہیں شام کو بھی مجھے کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا یہ دو ایکسٹریم کلاسز اور دوسرا کلاس میں یہ ایک بگ نمبر لیکن اس وقت الطاف حسین صاحب ایم کے ایم کے قائد وہ کہہ رہے ہیں انقلاب جو ہے وہ آئے گا اور وہ فوج کو بھی دعوت دے رہے ہیں اور کہتے ہیں فوج اور عوام مل کر انقلاب لائے گی اور وہ فوج کے جرنیلوں کو کھل ہی دعوت دے رہے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ان کے نظر آر حضور بات سنیں حقیقت یہ ہے کہ ملک کو چنانے والی ہوتی ہے بیوروکرسی جو مستقل دور پر موجود ہے حکومت پولیسیز دیتی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بیوروکرسیز کے پاس ہوتی ہے بیوروکرسیز میں دو حصے ہوتے ہیں ایک آرمی بیوروکرسی ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ یہ آپ کے حدود ہے اس کو آپ گارڈ کریں نہ آئے گا ہے غلط آدمی آئے گا نہ غلط آدمی جائے گا یہاں سے توسرے سیول بیوروکرسی سیول بیوروکرسی کے بڑے ادارے ہوتے ہیں ڈاکٹری کے بھی ہوتے ہیں انجینئر کے بھی ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے بھی ہوتے ہیں ایڈیوکیشن کے بھی ہوتے ہیں اور ہرے کا اپنا رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور اتھارٹی ہوتی ہے اس ڈی ایم کے ایک اختیاری ہوگی وہ اپنے اختیاری سے اوپر نہیں جا سکتا وہ کہے گا ابھی یہ میرے بس کے بات نہیں ہے ڈپٹی کمیشنر کے پاس جاؤ وہ بھی ایک حد تک جائے گا وہ کہے گا میرے حد کمیشنر کے پاس جاؤ اگر اس کا نہیں ہوگا پھر کہے گا گورنمنٹ کے پاس جاؤ یہ ان کے پاس حدود ہیں اب ہماری یہاں جو آج کل وزیر بنے ہیں وہ ان کو تو پتا بھی نہیں کہ سسٹم کیا ہے ان کو پتا بھی نہیں کہ سسٹم کیا ہے وہ ایک رکھ لیتے ہیں اچھا پرائیویٹ سیکیٹری اس کا کام کرنا ہے اس کا نہیں کرنا ہے وہ اسی سے ہی آ رہا ہے نا کہ آپ دیکھیں نا کہ میرٹ کے بغیر آپ ٹکٹیں دے رہے ہیں بلکہ ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں تو پھر اسی طرح کے لوگ آئیں گے اچھا جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اس طرح یعنی کہ ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں یہ جو خلا پیدا ہوا ہوا ہے کہ پبلک جو ہے وہ ڈیمانڈ یہ رکھتی ہے گورنمنٹ وہ نہیں کر پا رہی تو ایسے انقلاب کے امکانات ہیں ویسے ایسا ممکن ہے کہ نئی لیڈرشپ کریئٹ ہو نہیں لیڈرشپ آئے تو وہی انقلاب لاسکتی انقلاب لیڈرشپ کے بغیر تو نہیں آتا ایک دفعہ میری عطا حسین صاحب سے ملاقات ہوئی لنڈن میں اور یہ کوئی ہوگی کم از کم پندرہ سال پہلے ٹھیک ہے میں ان کو جاؤں میں کراچی میں نائنٹین تھرٹی سیون سے رہ رہا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں اور مجھے انہوں نے پوچھا کہ سمرو صاحب آپ میرے جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا کرتے یہ پندرہ سال پہلے کی بات پہلے سال نائنٹین فائیو کی بات نائنٹین فائیو کی بات ہے ٹھیک ہے میں نے کہا حضور آپ ایک واحد شخص ہیں جس کے کہنے پہ لاکھوں آدمی سڑکوں پہ نکل آئیں گے ابھی وہ جو انقلاب کی بات کر رہے ہیں اب انہوں نے شاید وہ جو آپ نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو وہ اب تو پبلک کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی فوج بھی آپ کا ساتھ دے گی اور آپ باہر نکلیں اور جاگیرداری کو ختم کریں اور ملک کا نظام جو ہے اس کو تبدیل کریں میں ریولوشن کے فائد میں نے میں کہتا ہوں ڈیموکرسی کو چلا دے رہے ہیں دیکھیں نا آپ ڈیموکرسی کو چلا رہے ہیں میں نے گزارش کی نا کہ آپ کے پاس دو یونٹس ہیں ڈیموکرسی کے آنوے شکل کریں گے آنوے شکل کریں گے آنوے شکل کریں گے اور بیوروکرسی شکل کریں گے اور بیوروکرسی شکل کریں گے جو آپ دونوں میں اگر کانفلکٹ کھائے تو پھر دیموکرسی ہے کہ اللہ نے یہ کیا کہ ہمیں قدرتاً جوڈیشری اچھی مل گئی ہے اس میں اور بھی ضرورت ہے لیکن اب لیکن جوڈیشری جو ہے وہ ایکٹیوزم تو نہیں کر رہی بہت زیادہ آپ کے خیال میں کیا ہے میرے خیال میں یہ شروعات میں نہیں یہ لوگوں کا ایک اعتراض اٹھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کانٹریکٹ پہ لوگوں کو جو ہے وہ رکھنے سے منع کی ہے اور ان کی وہ ختم کی وہ ٹھیک کیا ہے لیکن لیکن وہ ججیز جو ہے وہ اڈہاک رکھنے کو جو ہے وہ زور دے لیں بھئی دیکھیں نا وہ سروس میں جیز میں نے کہا بیوروکرسی میں وہ جو ایس ڈی اے میں ہے اس کے بھی عمر ہوگی ریٹائرمنٹ کی جو ریٹائر کرے گا تو نیچے والا جو بیٹھ کے تو پھر اس کی تو لوگ اپ کر دیتے ہیں اگر کانٹریکٹ بھی جاتا ہے تو اور کانٹریکٹ ان کا ملتا ہے جن کا کانکشن ہو گورنمنٹ کے ساتھ لیکن سپریم کورٹ جب کہہ رہا ہے کہ آپ کانٹریکٹ پہ نہ لیں لیکن ججیز کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اڈہاک اپوائنمنٹ کریں ان کی یہ 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 میں اس میں نہیں کیا ہوں زیادہ لیکن میں میں آئے فل فیتھ ان پریزنٹ جوڈیشلی اچھا سمرو صاحب آپ نے فرمایا کہ فوج کا جو ایک رول ہے وہ اس چیز کو تائین کرے کہ کس کو ملک میں آنا ہے کس کو نہیں آنا ہے ایک سیکیورٹی سیکیورٹی پائنٹ اور مجودہ حکومت نے ایک کوشش کی تھی کہ وہ آئی ایس آئی کو اپنے کنٹرول میں لینے کی پھر واپس ہوا ابھی ایک سین ہوا ہے جیسے ریمنٹ ڈیویس کیس ہوا ہے اس کے بعد یہ پتا چلا کہ تقریباً کوئی ساڑھے چار سو بتائے جاتے ہیں ساڑھے ساتھ سو بتائے جاتے ہیں ایسے امریکنز کو ویزے دیئے گے جن کی کلیرنس نہیں ہوئی سیکیورٹی آئی ایس آئی نے نہیں کی اور وہ لوگ پاکستان میں آکے آپریٹ کرنا شروع ہو گئے اور ابھی یہ دیکھیں یہ جو کیس سامنے آیا اس کے بعد اتنے یعنی کہنا اس کے اور کنسیکوینسی سامنے آگئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپرس پارٹی کے اوپر ایک پہلے بھی الزام لگتا تھا اب پھر ایسا تو نہیں ہو رہا کہ پیپرس پارٹی کو سیکیورٹی رسک تصور کر لیا جائے گا کہ یہ ایسے لوگوں کو انہوں نے آنے دیا خاص طور پر زور کر کے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے مسائل کریٹ کی حضور بات یہ ہے پرسنل میں نے پرسنل بھی ہے we are not independent country we are a country whatever America tells us we do it آپ دیکھیں نا جب اپنا سومروں صاحب بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اتنے بھی غلام نہیں ہیں جتنے تصور کیے جاتے ہیں لیکن نا کہتے ہیں جی کہ آپ دیکھیں کہ ہم آج گفتگو ہوئی بہت سے ambassador's کے ساتھ وہ نے کہا جہا ہم نے امریکہ کی بہت سے باتیں نہیں مانی ہوئیں اصلا ہم نے کئی جگہوں پر اس نے فوج مانگی ہے عراق میں ویتنام میں ہم نے نہیں بیجی افغانستان میں نہیں بیجی تو اس کے بعد atomic bomb ہم نے ان کی مرضی کے خلاف بنایا ہے تو ہم بہت زیادہ چیزیں ہیں تو نہیں ان کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ چلتا ہے سر غلامی میں ڈگرییاں تو نہیں ہوتی ہیں غلام غلام ہیں نہیں لیکن گھلام غلام اس میں ڈگرییاں نہیں ہوتی ہیں تو آپ کے خیال میں پاکستان جو ہے وہ ٹوٹل امریکن غلام ہے ٹوٹل ورڈ لفز جو ہے we are not independent نہیں آپ یا تو کہیں کہ پاکستان غلام کنٹری ہے یا کہیں گے غلام نہیں میں غلام لوگ استعمال نہیں کروں گا کیا کہیں گے نہیں میں یہ نہیں کروں گا we are not independent we do what we are told سمرو صاحب ایک بریک پہ ہم جائیں گے اس کے بعد دوبارہ بات چینج سے شروع کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ہماری گفتگو جاری ہے سمرو صاحب کے ساتھ